ایک گاؤں میں دو بچوں کی دوستی ہو گئی ایک بچہ آٹھ سال کا تھا اور دوسرا دس سال کا دونوں بچوں کی دوستی دن پرتی دن مضبوط ہوتی جا رہی تھی دونوں ساتھ میں سکول پڑھنے کے لیے جاتے تھے کھیلنے کے لیے جاتے تھے ایک دن دونوں بچے گیند سے کھیل رہے تھے اور ساتھ کھیلتے کھیلتے گاؤں سے دور نکل گئے اور ایک سنسان علاقے میں پہنچ گئے اس گاؤں سے باہر ایک بہت ہی پرانا کونہ تھا جو کی سکھ چھوکا تھا اور ان کی گیند اس پرانے کونے میں جا کر گر گئی اب جو دس سال کا بچہ تھا وہ بولا کی رکو میں گیند نکالتا ہوں اور اسی ہڑ بڑا ہٹ اور جلدی بازی میں وہ کونے میں گر گیا گیند تو نکلی نہیں بلکہ وہ بچہ بھی کونے میں چلا گیا اب چھوٹا بچہ جو کی باہر کھڑا تھا وہ گھبرا گیا وہ سوچا کی اب کیا ہوگا گھر والے تو مجھے وہت ماریں گے ڈاٹیں گے اس کی جان چلی جائے گی یہ بچ نہیں پائے گا اس کے من میں ایسی بہت سی الٹے الٹے نگیٹیو خیال آ رہے تھے اندر سے بچہ چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ اور ادھر سے باہر کھڑا بچہ چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ لیکن سنسان جگہ کے کارن ان کی کوئی آواز نہیں سن رہا تھا دور دور تک کوئی دکھ نہیں رہا تھا چھوٹا بچہ دوڑ کر ادھر ادھر گھوم کر دیکھ لیا لیکن کوئی نہیں دکھ رہا تھا اندر پڑا لڑکا کہنے لگا کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم بھی گر جاؤ گے تم مجھے نہیں کھینچ سکتے یہ نہیں ہو سکتا اس آٹھ سال کے لڑکے نے کہنے لگا کہ نہیں میں کر کے دکھاؤں گا تم بالٹی پکڑو اور اوپر آ جاؤ اس آٹھ سال کے بچے نے اپنی پوری جان لگا دی اس کا گلہ سک چکا ہے پیاس لگ رہی ہے حالت خراب ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اس رسی کو اپنے پورے دم سے کھینچا اور اس دس سال کے لڑکے کو باہر نکال دیا اب اس بچے کو نکلتے نکلتے رات ہو گئی تھی اب وہ دونوں بچے گاؤں کی طرف جا رہے تھے جب دونوں گاؤں میں پہنچے تو بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی ان دونوں کے ماتا پتا رو رہے تھے گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ بچے مل جائیں گے بچے مل جائیں گے لیکن ملے کہیں نہیں تو سب پریشان تھے ان دونوں بچوں کو جب گاؤں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو لوگ خوش ہو گئے کہ مل گئے دونوں بچے اب لوگ دونوں بچے سے پوچھنے لگے کہ کہاں گئے تھے ان بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے سوچے سچ بولے تو مار پڑے گی کہ اتنی دور چلے گئے کوئے میں گر گئے اور اگر جھوٹ بولے تو کیا بہانہ مارے دماغ کام نہیں کر رہا تھا ایسے حالات تھے اور دن بھر سے پریشان بھی تھے اب ان دونوں نے سچ بول دیا چھوٹے بچے نے کہا کہ یہ کوئے میں گر گئے تھے تو میں نے رسی سے کھینچ کر باہر نکال دیا اب جیسے ہی یہ بولا تو لوگ ہنسنے لگے کہ تم پاگل ہو کیا تم سے ایک بالٹی پانی نہیں کھینچتی اور تم دس سال کے بچے کو کھینچ کر باہر نکال دیا لوگ ان بچوں کا مزاک اڑانے لگے تب ہی گاؤں کے سب سے بزرگ ویکتی جو وہاں کے سرپنچ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بچے سچ بول رہے ہیں یہ واقعی میں دس سال کے بچے کو کھینچ کر باہر نکال دیا اب اس کے دو کارن ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کے پاس اور کوئی وکلپ نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ اسے باہر نہیں نکالا تو یہ مر جائے گا اور دوسری بات اس کے آس پاس میں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تجھ سے نہیں ہوگا اس لیے یہ بچے سچ بول رہے ہیں اگر جیون میں آپ سکسیس پانا چاہتے ہیں تو یہ باتیں یاد رکھیے گا پہلا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے آپ کو اس کام کو کر کے ہی دکھانا ہے اور دوسرا جب آس پاس کے لوگ کہنے لگے کہ تم سے نہیں ہوگا تو بہرے بن جاؤ ان کی باتوں کو مت سنو آج کی کہانی سے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا